چننے سوپر ایکنگ ٹیم ورسس ڈلی کا اپٹرز جل کیے کیا کہتے ہیں دونوں ٹیموں کے اب تک کا ہیٹڈوٹس ریکارڈ اور کس ٹیم کا پلڑا رہا ہے جادہ بھاری تو دوستوں کیا ہے پوری اپڈیٹ بتائیں گے سب کچھ اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ بھی مند ریپنگ دونی اور رشاپند کے ہیں فان تو اس ویڈیو کو لائک وار شیئر کریں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں سی ایس کے اور ڈی سی کے میچوں میں کون پڑا ہے کس پر بھاری اور کس بلے باجی نے بنا ہے سب سے جادہ رن اور کس گیندباج کی گیندباجی میں رہی ہے جادہ دہار وہیں دوستوں آپ کو بتاتے چلے کہ پہلی بار دونوں ٹیموں کے بیچ سال 2008 میں پہلا مقابلہ کھیلا گیا تھا جب دلی کا اپٹرز کو دلی ڈیویلیرز کے نام سے جانا جاتا تھا وہیں دوستوں دونوں ٹیموں کا پہلا مقابلہ دو مائی سال 2008 کو کھیلا گیا تھا اس سامنے دلی نے چننے کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا تھا لیکن اسی سال پھر سے اگلا مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیچ آٹھ مائی کو کھیلا گیا جب چننے سو پرکنگ ٹیم نے پچھلے ہار کا حصہ برابر کرتے ہوئے چار وکٹ سے جیت درج کی تھی سال 2008 سے لیکن 2023 تک دونوں ٹیموں کے بیچ کل 29 مقابلے کھیلا گیا ہے جب سے چننے سو پرکنگ ٹیم کا پہلا ہمیزہ زیادہ باری رہا ہے چننے نے دلی خلاف 19 مائچوں میں جیت حاصل کی ہے وہیں دلی کا اپٹرز کو صرف 10 مائچ میں جیت نصیب ہوئی ہے وہیں دوستوں چننے سو پرکنگ ٹیم کا دلی کا اپٹرز کے خلاف 23 رنوں کا سرواردک سرفریشٹ اسکور رہا ہے وہیں دوستوں دوسرے طرف دلی کا اپٹرز کا چننے کے سامنے 98 کا اسکور سرفریشٹ رہا ہے وہیں دوستوں دلی کا چننے کے سامنے سب سے کم اسکور 83 کرا ہے وہیں چننے کے دلی کے سامنے 110 کا کم اسکور رہا ہے وہیں دوستوں دونوں ٹیموں کے ہیٹ ہیٹس ریکارڈنگ کی بات کریں تو دوستوں یہاں پر دونوں ٹیموں ان بلے باجوں کی آکڑوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں سے کئی ایک دوسرے خلاف بنایا ہے یعنی کہ وہ بلے بعد جو کی دوسری ٹیم پر کافی زیادہ باری پڑے ہیں اور انہوں سے سب سے زیادہ رن بنائے ہیں تو دوستوں دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک 29 مائٹ کھیلے گا جس میں سے سی اس کے نے 19 جبکی دیسی نے 10 مائٹ جیتے ہیں ویدو سو سروادیک رن بنانے کے معاملے میں مہدر پنگ دھونی دونوں ٹیموں کے بیچ میں پہلے اسطحان پر آتے ہیں جنہوں نے 28 مائچوں میں 629 رن بنائے ہیں جس میں سے تین ارل تک سامل رہے ہیں اور ان کا سرفش سکور تیرسا ٹھنوں کا رہا ہے جس میں سے چونتیسوں لوگ 49 کی اوسط سے رن بنائے ہیں ویدو سو دوسرے نمبر پر رہے ہیں سوریسرانہ انہوں نے 22 مائچوں میں 552 رن بنائے ہیں ویدو سو تیسر نمبر پر رہے ہیں فارڈو پلیسیز جو کی ورطمان میں آرسلی بے کے کپتان ہے فارڈو پلیسیز میں سی اس کے سی رائتے ہوئے مائچوں میں 334 رن بنائے ہیں دوستو ایڈرن باؤو نے 18 مچوں میں 19 وکٹ لیا جن میں سے ان کا سر ویسٹ بردر فن 33 رنوں پر 3 وکٹ رہا ہے وہیں اور اسمین سیاسکے میں رہتے ہوئے 12 مچوں میں 17 وکٹ حاصل کیا جس میں سے سر ویسٹ سکور تیس رن پر 3 وکٹ رہا وہیں رابین جڑے جا 21 مچوں میں 17 وکٹ اور 9 پر 3 وکٹ دیپاک چاہر 11 مچوں میں 13 وکٹ جس میں سے 22 سر وکٹ سکور پر 3 وکٹ لیا دوستو ایل بی مارکل نے 12 مچوں میں 11 وکٹ حاصل کیا اور 32 سرن پر 3 وکٹ حاصل کیا دلی کائپٹل کے گیندباد جو کی بات کریں چینل سوپرکنگ ٹیم کا سامنے تو انڈرک نارٹے نے 6 مچوں میں 10 وکٹ حاصل کیا اور 22 سرن دے کر 3 وکٹ دیئے ہیں وہیں امیست نصرہ نے 11 مچوں میں 9 وکٹ حاصل کیا 20 سرن دے کر 2 وکٹ حاصل کیا وہیں آشیش نیرہ نے 4 مچوں میں 7 وکٹ حاصل کیا 26 رن دے کر 3 وکٹ لیا وہیں دوستو اکچھر پٹل نے 10 مچوں میں 7 وکٹ لیا 18 رن دے کر 2 وکٹ حاصل کیا ہیں تو دوستو آج کی جانکاری مفیدنہ ہی آپ کو کیا لگتا ہے کیا شیش کے ٹیم اس بار پھر سے دلی کا پھل پر آپ بھی وہ پائے گیا نہیں آپ اپنی بیک تکترہ انہیچو کومنٹ سیکسن ملی کے منتے نشٹر بیٹ کا ساتھ اب تک کیلئے نمشکر